وزیراعظم نے یود کاؤنسل قائم کر دی امران خان سر پرستے آلہ اور اسمان ڈار چیئرمن مقرر آپریشن زربعظ کے غازی میجر تنویر پہلے رکن ہیں کاؤنسل تینتی سرکان پر مشتمل ہے حسن علی سنامیر حمزہ باسی اور ماہرہ خان بھی شامل کاؤنسل کا ایجنڈا صرف نوجوانوں کی ترقی ہوگا اسمان ڈار کا پیغام پنجاب اسمبلی کے پندرہ لیگی ارکان کی وزیراعظم سے ملاقات پولیسیز پر اعتماد کا اظہار نئیم الحق نے تصدیق کر دی اگلا گروپ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہوگا فواد چہدری کا دعویٰ کہتے ہیں عوامی سطح پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں اس وقت مولک ایک شدید معاشی سیاسی اور قیادت کے بہران سے گزر رہا ہے ایسا بہران جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ملک میں بہران عمران کی وجہ سے ہے معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے بلاول نے تیر چلا دیئے پورا خاندان اور پارٹی گرفتار کر لیں بیپلز پارٹی عوام حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گی گوجر خان میں خطاب حکومتی نالائقی کے خلاف مدد کریں عوام سے اپیل کر دی چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب ہی اچھا نہیں کرتے نکل بھی اچھی اتارتے ہیں گوجر خان میں خطاب کے دوران وزیر آزم کی نکالی کی پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر قطر سے پاکستان کو امداد کی پہلی قسط پچاس کروڑ ڈالر مل گئے قطر نے تین ارب ڈالر کا اعلان کیا تھا امداد ملنے سے ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا اساسہ ظاہر کرنے والی امنیسٹی سکیم کا آج آخری روز انتالیس ہزار سے زائد افراد نے درخواستے جمع کرا دی شیرمن ایف بی آر شبرزہدی کا سکیم کی مدت میں توسیدہ کرنے کا اعلان ایف بی آر کے تمام فیلڈ دفاتر اور مجاز بینک رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے جماعت اسلامی آج کراچی کو عزت دو کے نام سے عوامی مارچ کرے گی سوراب کورٹ سے شروع ہو کر مزار قائد پر ختم ہوگا کراچی عوامی مارچ عوام کے حال اور مستقبل کے لیے ہے سراج الحق کا بیان عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کر دی شکریہ پاک فوج مریمے کیبل کار میں پھسے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا پچیاتا میں طفان کے باعث کیبل کار کا رسہ پولی سے اتر گیا تھا خواتین سمیت نوے افراد دس گھنٹے تک فسے رہے فوجی انجینئر نے کیبلٹار کی مرمت بھی کی برطانی شہزادہ ویلیم اہلیا کیٹ میڈلٹن کے ساتھ روان سال پاکستان کا دورہ کریں گے یہ دورہ پاکستان دفتر خارجہ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ کہتے ہیں حکومت پاکستان اور عوام استقبال کے منتظر ہیں